دوستو جی 1998 کی بات ہے مصر میں مشہور ڈانسر فیفی عبدو کا توتی بولتا تھا حکومتی ایوانوں سے بزنیس کلاس تک سب فیفی کے ٹھنکوں کی زرد میں تھے کاہرہ کے ایک 5 سٹار ہوتل میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد فیفی نے شراب پینے کے لیے بار کا روخ کیا شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے پوش کو بیٹھی اور بار میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہوتل میں وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر معمور پولیس افسر وہاں پہنچ گئے اس نے بڑے مدبانہ داز میں فیفی سے کہا کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی یہ افسر خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور تھا اس ہوتل میں قیام کرنے والی اہم شخصیات انہیں پسند کرتی تھی وہ ایک فرض شناس افسر تھے فیفی کو پولیس افسر کی مداخلت پسند نہ آئی اس نے نشے کی حالت میں ہی آلائیوانوں کا نمبر گھومیا اور پولیس افسر کا کہیں دور تبادلہ کروا دیا اگلی شام جب فیفی کا نشہ اترا اس نے ہوتل انتظامیہ سے پولیس افسر کے متعلق پوچھا اسے بتایا گیا کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروا دیا ہے فیفی نے فون گھومیا سرکار نے پولیس افسر کو واپس ہوتل رپورٹ کرنے کا حکم دیا پولیس افسر نے پولیس سے متعلقہ وزیر کو اپنے استیفہ پیش کر دیا ان دنوں بجدی سالہ وزیر ہوتے تھے وزیر نے حیرت سے پولیس افسر سے پوچھا کس ہوتل میں ڈیوٹی کے لیے پولیس افسر بڑی بڑی شفاشیں لے کر آتے ہیں آپ کو دوسرا موقع ملا لیکن آپ استیفہ پیش کر رہے ہیں پولیس افسر نے تاریخی جواب دیا جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر اور ایک رکاسہ کے حکم پر واپسی ہو اس ملک میں کسی غیرت منت کا رہنا آر اور عیب ہے چند ماہ بعد اس افسر نے مصر ہی چھوڑ دیا یہ صرف مصر کی کہانی نہیں ہے یہ میرے ملک کی بھی کہانی ہے یہاں بھی کچھ لوگ اتنے ہی باقش تیار ہیں کہ ان کو دیکھ کر مصر کی وہ توائف فیفی عبدو جاد آ رہی ہے جس کے گھنگرو کی کھنک سے مصر کے ریاستی داریں ناشتے تھے اس کی مرضی سے ٹرانسفر ہوا کرتے تھے اور اس کی مرضی سے گرفتاریاں ہوا کرتی تھی موسیقی